اہم خبر دیں آپ کو سیشن کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کی استعداد پر کیس سماد بھی آٹھ جولائے تک ملتوی کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں افضل جاویز سے جی افضل کیا تفصیلات ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوید اکبر سے جی نوید کیا تفصیلات ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماد کیس کی سماد ریڈیشن سیشن جائے چھواری اور دناور نے کی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل بیرسر گوھر عدی گوھر جو عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن کی جانت سے وکیل امجد تروید بھی عدالت کے روپ روپ پیش ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانت سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جس کی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بھرپور مخالفت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں صرف اور صرف کیس کو آگے لٹکایا جا رہا ہے وکیل الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف اور صرف اس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے کہ تاکہ کیس کو آگے لگایا جتا ہم ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ عارت کی کوئی عدالتی مصروفیات نہیں ہے ان کے مقلہ جو معون مقلہ ہے وہ غلط گینے سے کام لے رہے ہیں کہ ان کی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو رہے آتام سیشن عدالت نے جو توشہ خانہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی اور سیشن جج نے کل خواجہ عارت کو عدالت میں پیش ہونے کی دوبارہ ہدایات بھی جاری کر دی ہیں جی بالکل کیس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے آصف نوید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا